کراچی سے خبر آپ کو دیں اکرم شہزاد کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ پولیو کے خاتمے کے لیے پورا عظم ہے پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے سید مراد علی شاہ کا پولیو کے عالمی دن کے موقع پر وزیراعلا ہاؤس میں تقریب اور قبل عزیز صبائی تاسک فورس کے ساتھ اجلاس کی صدارت پولیو کے عالمی دن پر وزیراعلا ہاؤس میں خصوصی تقریب وزیراعلا سندھ میں خصوصی انصداد پولیو مہم کے دوران اسمبلی سیشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تمام اسمبلی عراقین اپنے حلقوں میں پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنائیں وزیراعلا سندھ انصداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے میں تمام اسمبلی عراقین علماء کرام سیول سوسائٹی اپنا بھرپور کردار ادا کریں تقریب میں صبائی وزراء ڈاکٹر ازرا فضل پچوہو سید سردار شاہ جام خان شورو سعید غنی زیاء الحسن لنجار شاہینہ شیر علی میئر کراچی مرتضی وحاب عراقین صبائی اسمبلی چیف سیکیٹری آئی جی پولیس ایڈیشنل آئی جی کراچی سیکیٹری صحت اور انصداد پولیو مہم میں سندھ حکومت کے شراکتداروں کے ساتھ شرکت نے صبائی وزراء کے ساتھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر تحائف دے کر عالمی دن منایا پولیو کے عالمی دن پر مراقضہ تقریب سے خطاب ہمیں سندھ اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے آج پولیو کا عالمی دن ہے سندھ حکومت پولیو کے خاتمے کا عظم کرتے ہیں خصوصی انصداد پولیو مہم 28 اکتوبر تا 3 نویمبر 2024 تک ہوگی ہم موزی مرز کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا عادہ کرتے ہیں سندھ حکومت نے پولیو کے خلاف جنگ میں نمائیاں پیش رفت کی ہے پولیو کے خلاف جدوجہد سے 1990 کی دہائی میں سلانہ ہزاروں کیسز کم ہو کر آج صرف دو ہنسوں پر آگئے ہیں شہید محترمہ بینزیر بھٹو نے اپنے دور میں پولیو کے خاتمے کا آغاز کیا تھا شہید محترمہ بینزیر بھٹو